جی دونوں میں پتھری تو آگئی نا کچھا برطن یہاں مل جاتا ہے مٹی کا بغیر چینی کے چھوٹا سا برطن ہو سات انجید انجیدیں تو مل جاتی ہیں نا وہ مغرب کے وقت پانی میں بھگو دیں اس کے اوپر مل مل باندھ کے اس کو اوس میں رکھ دیں یعنی کہ چھت نہ ہو ہوا میں رکھ دیں صبح نہار مو اللہ کے فضل سے وہ اس کا پانی پیے اور انجید کھائے پتے کی گردے کی پتری انشاءاللہ نکل جائے گی اللہ کے حکم سے پھر انجید کھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تو کہیں سے ہمیں انجید کا ایک تھال ہمارے پاس آیا تو ہم اس کو کھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمانے لگے کھاؤ کھاؤ یہ جنت کا میوہ اس کے کھانے سے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا اور بواسیر نہیں ہوتی یہ نسخہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا موج کرو بس لوگوں کو بھی بتاؤ اور کھاؤ بھی اللہ خیر کرے گا اس سے قبض بھی ختم ہوتی ہے انجید سے جی جب ٹھیک ہو جا چھوڑ دو جب پتری قتم نہ ہو جائے ایسا بازا کچھ دور ہوگی دیکھا لیکن دی انشاءاللہ انشاءاللہ